جمو کشمیر کی مجبوری ہے آزاد صاحب ضروری ہے جموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی زندہ بات آزاد صاحب زندہ بات آزاد صاحب زندہ بات محمد امین پاٹ صاحب زندہ بات توی طبع زندہ بات ادنا مہار نو با جو نارس دیجا جواب ہمارے سامنے یہ ایک ڈی ڈی سی ممبر ہے کوئی مسئلہ جو بھی کوئی ہو یہاں پہ نکالا جواننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارا یہ ایک انشیل سٹیپ تھا یہاں چارڈورا کونس چونسی میں پروگریسیو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے طرف سے ایک پروگرام ہوا ہے یہاں پہ صرف ہماری ایک میسیج دی ہم نے یوٹس کو جو ہمارا انشیل سٹاپ ہے جو اصل میں پولیسی ہے کہ وہ ہم گراؤنڈ لیبل پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بہت ساری یوٹس جڑے امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جتنے بھی یوٹس ہیں آج کل ٹرانسپیرینسی کا زمانہ یوٹس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ٹرانسپیرینسی کا زمانہ ہے یہ خود سے سمجھ رہے ہیں کہ اٹلیسٹ پریزنٹ سیچویشن میں کیا ہو رہے ہیں جو ہماری جمہوریت ہیں وہ کس حساب سے چل رہی ہے تو ہم ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ جو سٹاپ اٹھایا ہے گولام نبی آزاد صاحب نے ہم اس کے قدم سے قدم ملا کے ساتھ ہیں اور ہماری جو یوٹھ ہیں وہ ماشاء اللہ کافی زیادہ سپورٹی ہو ہیں انشاء اللہ امید رہے گی کہ آنے والے ٹائم میں بھی ان کا ہمارے ساتھ اچھا تال مل رہے گا اور اچھا سپورٹ رہے گا جمہوریت کی عوام سے بس ایک ہی میسیج رہے گی مجھے ان کی طرف سے میں اپنی طرف سے یہ میسیج دینا چاہوں گی جو ہمارا یہ انیشیئٹ ہے جو ہم لوگوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور امید کرتے ہیں آشاء کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو جومو کشمیر ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے نمبر ون ہوگا انشاءاللہ غلام نبی آزاد صاحب کی قیادت میں جو ڈیبوکراتک پراغرسو آزاد پارٹی ہے اس کا پروگرام ہم نے زمینی سطح تک پہنچایا اور لوگ خاص کر نوجوان کیونکہ آزاد صاحب کا پروگرام ہے ان کا کہنا ہے ان کا فرمان ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے ستر پرسنٹ نوجوانوں کو چاہتے ہیں اور تیس پرسنٹ ان ستر پرسنٹ جو تیس پرسنٹ ہوگے بزرگ لوگ پارٹی کے پرانے لوگ وہ ان کی رہنمائی کے لیے کام کریں گے اسی حوالے کو اسی سے اسی پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ہم آج چالورہ آئے ہیں اور یہاں نوجوان لوگ انہیں ہمارے ساتھ جوئن کیا ہے